السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا امت مسلمہ ایونچلی آخرکار جنت میں داخل ہو جائے گی چاہے گناہگار مسلمان نہیں کیوں نہ ہو یاد رکھیں کہ بعض گناہگار مسلمانوں کو اللہ ان کی توبہ کی وجہ سے بخش دے گا کیونہ اللہ نے توبہ استغفار کرنے کی اپنی طرف سے توفیق دی ہوگی جس کی وجہ سے وہ بخش دیے جائیں گے اور بعض گناہگار مسلمانوں کو اللہ ان کی نابالغ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے یا پیٹ میں بچہ تھا اور روح اس میں پھونکی جا چکی تھی تو وہ زی روح تھا روح والا تھا اس کے اندر سول موجود تھی لیکن پیٹ ہی میں اس کا انتقال ہو گیا وہ فوت ہو گیا وہ بچہ یا پیدا ہونے کے بعد ابھی بالغ نہیں ہوا تھا اور فوت ہو گیا اچھا ہمارے ہاں لوگ یہ بھی سوال بہت بھیجتے ہیں کہ بھئی بالغ میرا بچہ دس سال کا تھا یا بارہ سال کا تھا یا نو سال کا تھا یا چودہ سال کا تھا وہ بالغ ہو گیا کے نہیں دیکن سوال کا جواب آپ بہتر دے سکتے ہیں یا دے سکتی ہیں کیونکہ بلوغت کا تعلق کسی عمر سے نہیں بلکہ علامات سے ہے there are signs کے بچہ جو ہے وہ بالغ ہو گیا ہے یعنی اگر بچہ puberty ہٹ کر گیا ہے تو بالغ ہو گیا ہے بعض لوگ دس سال میں ہٹ کر جاتے ہیں بعض تیرہ سال میں ہٹ کرتے ہیں بعض پندرہ سال میں ہٹ کرتے ہیں بعض نو سال میں ہٹ کر جاتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ کس عمر کا نہیں بلکہ ان میں بلوغت کی علامات آ گئیں کہ نہیں تو بعض نابالغ بچے جو ہیں وہ ان کی وجہ سے وہ اپنے باب کی سفارش کریں گے وہ شفاعت کریں گے یوں چلے جائیں گے اچھا بعض لوگ جو ہے شہداء کی شفاعت سے چلے جائیں گے بعض جو ہے خاندان میں صالحین گزرے ہوں گے وہ صالحین کی یا دیگر صالحین کسی اچھے صالحین کی صحبت میں آپ رہے ہوں وہ آپ کے اساتذہ رہے ہوں اچھا یا تو حفاظ کی شفاعت سے اچھا بعض خوش نصیبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی وہ اس سے بخش دیے جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری شفاعت تو ہے ہی گناہ گاروں کے لئے کہ بھی نیک لوگ ہوں گے وہ تو اللہ کی رحمت سے چلے جائیں گے اچھا اور بعض کو محض اللہ اپنے فضل سے بخش دے گا اور بعض کو کچھ سزا ہو جائے گی اس کے بعد وہ بخش دیے جائیں گے اور وہ سزا جہنم کی سزا اللہ محفوظ رکھے تھوڑی سزا بھی بہت ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ ایمان والے گدوزخ سے نکال لیا جائیں گے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لو پھر ان کو دوزخ سے اس حال میں نکالا جائے گا کہ وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے پھر ان کو حیاء یعنی نہر حیات ایک سٹریم ہے جس کا نام نہر حیات ہے اس میں انہیں ڈال دیا جائے گا پھر وہ اس طرح اس میں سے نشو نما پانے کے بعد اس میں سے نکلیں گے ایسے اس میں سے نکلیں گے جس طرح سلاب کے بعد بٹی میں دانہ بہت جلد بڑھنے لگتا ہے کبھی سلاب آ جائے نا کسی علاقے میں تو اس کے اندر اس کے بعد وہ علاقہ وہ زمین بڑی فرٹائل ہو جاتی ہے زرخیز ہو جاتی ہے تو وہاں دانہ جلدی بڑھنے لگتا ہے تو حضور نے کیا فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ زرد رنگ کا لپٹا ہوا نکلتا یعنی اس کے اندر ایک ایسی انرجی آ جاتی ہے اس طرح یہ انرجائز ہو کے اس نہر میں سے نکلیں گے اور یہ روایت صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی متفق ہو نہ لے روایت ہے بخاری میں حدیث 22 مسلم میں حدیث 184 اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اسے حضرت ابو سعید خدری سے ایک طویل روایت بھی بیان کرتے ہیں جس کے آخر میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری اس میرے بیان کردہ حدیث کی تصدیق نہیں کرتے تو قرآن کریم پڑو اس آیہ مبارکہ کو پڑو جس میں اللہ فرماتا ہے لا ریب یعنی ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرماے گا اور جس شخص نے ایک نیکی بھی کی ہو تو اس کو وہاں پر ٹو ٹائمز کر دے گا اور اپنے پاس سے عجر عظیم عطا فرمائے گا پھر اللہ فرمائے گا فرشتے انبیاء اور تمام مسلمان شفاعت کر کے فارغ ہو گئے اب گناہگاروں کے لیے سوائے ارحم الرحمین کے کوئی باقی نہیں رہا پھر اللہ ایک مٹھی بھر کر دو زخمے سے ان لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے اصلا کوئی نیکی نہیں کی ہوگی اور وہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے اللہ ان کو جنت کے دروازے پر آب حیات کی نہر میں ڈال دے گا اور وہ اس نہر سے اس طرح تروں تازہ نکل کر کھڑے ہوں گے جیسے سلاب کی مٹی میں سے دانہ پڑتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو دانہ پتھر یا درخت کے پاس سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز رنگ کا پودا بن جاتا ہے اور جو دانہ سائے کی جانب ہوتا ہے اس کا پودا سفید رنگ کا ہوتا ہے صحابہ اکرام نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو زرعی معاملات یعنی زراعت کے ایگریکلچر کے جو معاملات ہیں اس کو بھی آپ بیان فرما رہے ہیں جیسا آپ جنگلوں میں جانور چرتے رہے ہوں تو وہاں پہ آپ نے ایک مشاہدہ کیا ان چیزوں کا اور آپ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے ان پر سے تمام دوزخی علامات جو ختم ہو جائیں گی ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے اہل جنت انہیں پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بغیر کسی نیک عمل کے جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا ہے پھر اللہ تعالی ان سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جیس کو تم دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہم کو وہ کچھ دے دیا وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا اللہ فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل چیز ہے وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب وہ کیا چیز ہے اللہ فرمائے گا میری رضا میری خوشنودی اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا تو صحیح مسلم میں حدیث 183 بخاری شریف میں حدیث 700439 اور مسند امام احمد میں حدیث 11554 اسی طرح عباب مسلم حضرت عبو سعید خدری سے ایک اور روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں سے جو لوگ کافر اور مشرق ہیں وہ نہ تو جہنم میں مریں گے اور نہ ہی زندگی کا لطف پائیں گے یعنی زندگی اور موت کی درمیانی کیفیتوں میں عذاب پاتے رہیں گے البتہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ ان پر موت تاری کر دے گا یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے پھر جب شفاعت کی اجازت ہوگی تو ان کو گروہ در گروہ گروپس کے اندر بلایا جائے گا اور انہیں جنت کی نہروں میں ڈال دیا جائے گا پھر اہل جنت سے کہا جائے گا ان پر پانی ڈالو جس کی سبب جس کی وجہ سے وہ اس طرح بلکل فریش تر و تازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں دانا سرسبز و شہداب ہو کر نکل آتا ہے یہ سن کر صحابہ اکرام میں سے ایک شخص کہنے لگے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں رہے ہوں جہاں پہ یہ تمام کیفیتیں آپ نے خود اوبزر کیوں سبحان اللہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سنت کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری کی یہی روایت منقول ہے مگر اس میں دانے کا اگ پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا سحی مسلم روایت نمبر 184 اور سحی بخاری حدیث نمبر 6560 تو سحی مسلم اور سحی بخاری کی ان احادیث مبارکہ سے ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی ہے کہ بعض گناہگار مسلمانوں کو کچھ عرصہ ان کو پاک کرنے کے لیے ان کی تطہیر کے لیے انہیں صاف کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا پھر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور سنن ابی دعوت کی جس حدیث میں یہ ہے کہ امت مرحومہ اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا یہ سنن ابی دعوت کی حدیث 4278 ہے اس کے ساتھ اس طرح یہاں پہ موافقت پیدا ہو سکتی ہے کہ آپس پہ کنفلکٹ نہ رہے کہ عذاب کا معنی ہے درد اور عذیت کا جب کسی شخص کو بے ہوش کر کے اس کے جسم کا کوئی بڑا آپریشن کرتے ہیں تو اس کو درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اس لئے ہو سکتا ہے کہ جب گناہکار مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے تو ان کے مشاعر اور ہوش و حواس وہ چیزیں جو آپ کو تکلیف محسوس کرواتی ہیں انہیں آپ جیسے جسم کو انیستھیزیا دے کے سلا دیتے ہیں یا کسی جگہ کو سن کر دیتے ہیں ویسے ان کے حواسوں کو سن کر دیا جائے کہ ان کو دوزخ میں جلنے کا مطلقاً ادراک نہ ہو یعنی اس کو تکلیف نہ محسوس ہو اس طرح صورتاً تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کا جسم جل کر کوئلہ ہو گیا ہوگا اور یہی صحیح مسلم و بخاری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جو ہے ان کا یہی محمل ہے یہی معنی یہی نچوڑ ہے اور ان لوگوں کو حقیقتاً عذاب نہیں ہوگا اور یہی سننے ابی دعوت کی روایت کا محمل ہے یعنی اس کا میننگ ہے واللہ عالم بالصواب اللہ سبحانہ وتعالی سے ہماری دعا تو یہی ہے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے اور بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے جنت الفردوس میں داخل فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم